ایک حدیث پاک میں آتا ہے قیامت کے دن جب لوگ اس کے روبرو پیش ہوں گے تو اللہ بندے کو اپنے حضور سے ہٹنے نہیں دے گا جب تک چار سوال اس سے پوچھنے لے گا ان عمرہی فی ما افنا ہو اس سے پوچھا جائے گا عمر کہاں گزاری دوسرا سوال جو اس سے کیا جائے گا ان جسدہی فی ما ابلہ ہو بتا اپنے جسم کو کن کاموں میں لگایا اللہ کے حکموں کی تعمیل میں تیرا جسم کمان کی طرح رکوع کی صورت میں جھکا کیا تو اس کے حضور سجدے میں گیا تو چل کے مسجد کی راہوں کا مسافر بنا یا نہیں بنا اور پوچھا جائے گا تجھے جو علم دیا گیا تھا بتا عمل کہاں تک کیا صرف تقریریں ہی تو نہیں کی لوگوں کو سمجھاتا رہا اور خود کورے کا کورا رہا لوگوں کو عمل کی دعوت دیتا رہا اور اپنا من گندہ رمیلہ ہی رہا چوتھا سوال جو بندے سے کیا جائے گا وَعَنْ مَالِهِ مِنْ اَيْنَتْ تَصَبَهُ وَفِي مَا أَنْ فَطَهُ بتا مال کمایا کیسے اور یہ بھی بتا مال خرج کہاں کیا مال کے بارے میں دو سوال ہیں